گوڑی بنگ آج بات کرتے ہیں سریر میں چوٹ لگنے کے بعد یا کٹ انجری کے بعد سوجن کیوں ہوتی ہے جیسے آپ کہیں گر گئے یا چوٹ لگ گئی ڈنڈے سے لگ گیا کچھ اور چیز سے لگ گیا تو سوجن آ جاتی وہاں پہ تو ایسا کیوں ہوتی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے سوجن کم ہو جائے زیادہ نہیں بڑھے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا چاہیے تو چاہے چوٹ کی بات ہو چاہے کٹ انجری کی بات ہو چاہے آپریشن کے بعد ہو یا دانت اکھاڑنے کے بعد ہو انجیکشن لگانے کے بعد ہو جو سریر میں سوجن آتی ہے وہ سریر کا ایک ریسپانس ہے پروٹیکٹیو ریسپانس ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں انفلمیشن ہوتا کیا ہے کہ جہاں پہ چوٹ لگتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے سریر وہاں پہ زیادہ بلڈ بھیجتا ہے تو بیشو ڈائیلیشن بولا جاتا ہے میڈیکل میں ترم ہوتی ہے جس جگہ سے میرے ہاتھ پہ یہاں پہ چوٹ لگ جائے گی سپوچ کرو میرے پاس یہ پینے میں نے ایسے مار دیا جوڑ سے تو یہاں پہ جو آرٹری ہے جو خون لے جا رہی وہ ڈائیلیٹ ہو جائے گی ویشو ڈائیلیشن ہوگا تو وہاں پہ گرما ہٹ فیل ہوگی پہلے گرم فیل ہوگا پھر اس ڈائیلیٹڈ ویسل سے پروٹین لیگ کرتے ہیں فلویڈ لیگ کرتا ہے جہاں پہ چوٹ لگی ہے اور اس فلویڈ کے ساتھ میں ڈبلو بی سی آتے ہیں تو فلویڈ کا زیادہ جمع ہو جانا ڈبلو بی سی کا زیادہ آنا اس کے قارن سے یہ سوجن ہوتی ہے اور صرف اس لیے ہوتی ہے کہ سریر کوسس کرتا ہے کہ اس جگہ پہ جو چوٹ ہے اس چوٹ کو ٹھیک کیا جائے ہیل کیا جائے گھاؤ کو بھرا جائے تو چاہے دانت اکھاڑنے کے بعد یا آپریشن کے بعد کٹ انجری کے بعد یا کسی اور بلنٹ انجری سے چوٹ لگنے کے بعد جو سوجن ہوتی ہے وہ ایک اچھی بات ہے سریر اس انجری کو ٹھیک کرنے کی کوسس کرتا ہے اپنے طریقے سے اب یہ سوجن درد یا لگنیس ہو جاتی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ فردر اس جگہ کو یوج نہیں کروگے ریسٹ دوگے اگر آپ کو درد سوجن نہیں ہوگی تو جیسے کسی کو چوٹ لگی اور مانسپیشن ڈیمیج ہو سکتی ہے ہڈی ڈیمیج ہو سکتی ہے نرو رہتی ہے بلڈ ویسل سے یہ اسٹرکچر ڈیمیج ہو سکتے رپچر ہو سکتے اگر آپ اس آرگن کو ریسٹ نہیں دوگے تو اور فردر ڈیمیج ہو جائے گا تو فردر ڈیمیج نہیں ہو اس کے لئے یہ درد سوجن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ ایک اچھا ریسپانس ہوتا ہے اب آپ کو کرنا کیا چاہیے تو جیسے اکیوٹ انجری ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اس حصے کو ریسٹ دینا ہے تاکہ فردر ڈیمیج نہ ہو اسرا کام کرنا ہے آئسنگ کرنی ہے کسی تھنڈے چیز سے سکائی کرنی ہے آئس سے کر سکتے ہیں یا کسی اور تھنڈی چیز سے کر سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی آپسن ہو برف سب سے اچھا آپسن ہوتا ہے اگر آپ اس ایریا میں برف لگائیں گے تو یہ جو ویسو ڈائیلیشن ہوتا ہے جو آرٹری چوڑی ہو جاتی ہے دھمنی چوڑی ہوتی ہے اس میں جو فلویڈ کا لیکج ہوتا ہے وہ کم ہو جائے گا تو اس سے سوجن کم ہو جاتی ہے تو کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ آئسنگ کرنے کی سلا دی جاتی ہے ہر دو سے تین گھنٹے میں پندرہ سے بیس منٹ آئس رکھنے کی سلا دی جاتی ہے اور ایسا آپ کو چوبیس سے بہتر گھنٹے کرنا ہے دو سے تین دن کرنا ہے چوٹ لگنے پہ یہ بات بلکل آپ جانے کہ کسی بھی گرم چیز سے سکائی نہیں کرنے گرم تیل ہو گارہ کسی بھی ٹائپ کا نہیں لگانا ہے گرمہ ہٹ آپ دیں گے تو اس سے سوجن بڑھ جاتی ہے اکیوٹ انجری میں تھنڈی چیز سے سکائی کی جاتی ہے اور لمبے سمیے جو چوٹ ہوتی اس میں گرم چیز سے سکائی کری جاتی ہے دونوں میں انتر آپ سمجھیں تو اکیوٹ انجری میں کبھی بھی گرم تیل ہو گارہ نہیں لگانا تیل لگا سکتے ہیں لیکن گرم تیل نہیں لگانا اور مساج نہیں کرنا مالس نہیں کرنا مالس کرنے سے جو چوٹ ہے جو سوجن ہے وہ بڑھ جائے گی انفلمیشن ہے وہ بڑھ جائے گا تو پہلا تو ریس کریں پھر اس کے بعد تھنڈی چیز سے آئیس سے سکائی کریں اور تیسری چیز ہے درد کی دوہ انٹی انفلمیٹری دوہ انٹی پیرٹک دوہ جس کو انسیٹ سم لوگ بولتے ہیں وہ آپ کو کھانی ہے تو جیسے آئیبو پروفین ہے ڈیکلو فینک ہے اس میں انٹی انفلمیٹری پراپرٹی ہوتی ہے جو کی سوجن کو کم کر دے گی تو جو سب سے مہتپون بات ہے چوٹ لگنے کے بعد کہ آپ رشت دے اس آرگن کو آئیسنگ کریں اور یہ جو دوائی ہے سوجن کی درد کی اس کو کھانا ہے اس چیز سے بچنا ہے تو اس آرگن کو یوج نہیں کرنا ہے جہاں پہ چوٹ لگی ہے کٹ لگا ہے اس کا اکسس یوج نہ کریں اور اس کو کسی بھی گرم چیز سے سکائی نہ کریں نہ تو اس میں مساج اگرہ کریں اور اس کے لئے کچھ اور بھی چیز ریلو طریقے اپناتے ہیں جیسے کی ہلدی ہے یا کوکو نٹ آئیل ایسٹ اگرہ آپ کسی بھی چیز کا لگا سکتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے لیکن پیسٹ بس اوپر سے لگا لیں لیپ لگا لیں اس کو مالیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے آئے لوگارہ بھی آپ لگانا چاہے ہیں میسٹرڈ آئیل ہے آلیو آئیل ہے جیتون کا تیل ہے کوکو نٹ آئیل ہے کسی اور بھی طرح کی کچھو لگانا چاہتے ہیں لگا لیں پر وہ چیز گرم نہیں ہونی چاہیے اور اس کی مساج نہیں کرنا چاہیے جب شروعات میں چوٹ لگی ہوئی رہتی ہے اور یہ دھیرے دھیرے جو سوجن ہے انفلمیشن ہی اپنے آپ پھر یہ سٹل ہو جاتا ہے تو چوٹ لگنے کے بعد جو سوجن ہوتی ہے یہ ایک شریر کا ہی خود کا ریسپانس ہے کہ آپ کو فردہ ڈیمیج نہ ہو اور جو چوٹ ہے وہ ہیل ہو جائے اس کی لئے یہ سب کرنا رہتا ہے اور چوٹ لگنے کے بعد دو تین باتوں کا دھیان رکھنا ہے جو میں نے بتا دیا ہے تو یہ سوجن کیا ہے کیوں ہو جاتی ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ان باتوں کا دھیان رکھیں گے جو میں نے بتا ہی ہے thank you